بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علیہ قیام یومی الدین اس ماہ محرم میں بھی ڈسکس ہوگا کرونا کا ایشو اور وہ ہونا چاہیے کرونا ہو یا کوئی اور وبا ہو ہماری محبت مریض سے ہے مرز سے نہیں ہے حتیٰ کسی کو نزلہ کھانسی بھی ہو تو اس کے گلاس سے پریس کرنا چاہیے کیوں کہ ہم مریض سے محبت کرتے ہیں اس کا خیال کر سکتے ہیں اس کے جراسیم کو اپنانا کوئی محبت کی علامت نہیں ہے اس سال بھی ایشو اٹھے گا کہ کرونا پھیل گیا ازاداری کی وجہ سے اور ظاہر اگر احتیاط نہ کی جائے تو پھیل بھی سکتا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی دینی معاملہ ہو کسی بھی دین کا ہو تو یہ توجہ رہے کہ کوئی بھی وبا پھیلنے کا سلسلہ دین کے نام سے نہ ہو کیونکہ اس میں دین کی بدنامی ہے لہٰذا بہترین طریقے سے اور مکمل طریقے سے ایسو پیس کا خیال رکھا جائے اور یہ واجب ہے اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالنا بھی جائز نہیں ہے اور دوسرے کو بھی حلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے تفصیل سے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں اپنے مراجعے کے فتاوہ خصوصاً آیت اللہ العظمہ سستانی کے فتوے اور کوئیٹ سے متعلق دیگر موضوعات کے بارے میں یہ جو ہمارے ہاں ویکسین کے بارے میں موضوعات ہیں ان پر بھی بہت زیادہ توجہ نہ دیں یہ بالکل اسی لیول کی ہیں کہ جس لیول کی گفتگو ہے پولیو کے وائرس کے بارے میں اور اس کے ویکسین کے بارے میں لہذا ہماری گزارش ہے تمام مومن و مومنان سے کہ ایسو پیس کا پورا پورا خیال رکھیں چاہے گھر میں مجالس ہوں اسی طریقے سے ہم گورنمنٹ سے درخواست کریں گے کہ اگر وہ ایسو پیس کا مشورہ دیتے ہیں اور دینا چاہیے اور ہمارے علماء اور ہمارے مومنین کو اوروں سے زیادہ مشورہ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے مراجعے نے زیادہ اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے ہمیں سبب بننا چاہیے لوگوں کی ایورنس کا نہ کہ لوگ ہمیں بتائیں لیکن اگر گورنمنٹ والے بتاتے ہیں اور خصوصاً ڈاکٹر بتاتے ہیں تو بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ہمیں ان کی ایسو پیس کے جو روز ہوں انہیں فالو کرنا چاہیے لیکن ساتھ میں ہماری گزارش ہے حکومت کے افراد سے کہ وہ بڑے بڑے گراؤنز اور خصوصاً اس سال اسٹیڈیم مومنین کو دیں اور کہیں کہ فاصلے والا جو پرابلم ہے وہ ہم نے آپ کا سالف کر دیا ہے لہذا یہ جو کراچی کے سٹیڈیمز ہیں لاہور کے سٹیڈیمز ہیں دیگر جگہ کے سٹیڈیمز ہیں یہاں پر مجالز کا سلسلہ ہو ایک ایک میٹر کا فاصلہ ریکیمنٹ کریں ڈاکٹر یہ دوزو میٹر کا اسی طریقے سے بیٹھا جائے زمین پر بھی سیڑیوں پر بھی اور پھر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بچیاں خواتین کے حصوں میں اور بچے مردوں کے حصے میں پوری پوری صفائی کر کے جائیں کیونکہ یہ سٹیڈیم خود ہماری ملکیت ہیں اسی طریقے سے کاروں میں مجالز کا سلسلہ ہو اس کے لئے بڑے بڑے بعض گراؤنڈ پروائیڈ کیے جائیں تو ایسو پیز کا بہانہ کر کے ازاداری امام حسین کو لیمیٹڈ کرنے کا گیم نہ کھیلا جائے بلکہ ایسو پیز وہ ہم فالو کریں گے اس کے لئے اور زیادہ سہولت ہونی چاہیے کس کے لئے شیعوں کے لئے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے کے ذکر کے لئے اسی طرح ہم توجہ دلائیں خصوصاً لہور اور بعض دیگر علاقوں میں کہ جہاں پر گلیوں میں ازاداری ہوتی ہے تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان گلیوں میں ایسو پیز کا خیال نہیں ہو رہا تو پھر یہ ذمہ داری ہے لہور کے مومنین کی ہم نہ انہیں مشورہ دیتے ہیں نہ علماء کو مشورہ دیتے ہیں لیکن ٹیمبریری طور پر یہ ازاداری مال روڈ یا جی ٹی روڈ یا جو بڑی بڑی روڈز ہیں وہاں پر ہوں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسو پیز کا خیال رکھنا ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے کسی کو بھی ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے لیکن ایسو پیز کے معنی یہ نہیں ہے کہ کل اگر ایک امام بارگاہ چھوٹی سی تھی تو آج کہا جائے کیونکہ یہ چھوٹی سی ہے اور کیونکہ یہاں پر سو آدمیوں کی گنجائش تھی اور دو دو میٹر کے فاصلے سے بیٹھنے کے بعد دس آدمیوں کی یا پندرہ آدمیوں کی گنجائش رہ جاتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بڑی بڑی جو جگائیں ہیں وہاں پر مجالس کا انعقاد ہو اور مومنین میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی سٹیڈیم ہو پڑا وہاں پر بھی پورا پورا خیال رکھیں اور ایک ایک میٹر کے فاصلے سے بیٹھنے کے بعد اگر یہ لگتا ہے کہ اب جگہ نہیں ہے تو مومنین اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں وہاں کی پارکنگ میں بیٹھیں وہاں پر مجالس ہوں اور اس طریقے سے مومنین حکومت کا ساتھ دیں ایسو پیس کے معاملے میں اور حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ ایسو پیس کو ایسو بنا کر لیمیٹڈ نہ کریں بلکہ جگہ پروائیڈ کریں اور اس کی صفائی ستھرائی کا پورا پورا جو حق ادا کریں گے وہ ہمارے نوجوان کریں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر